ابھی آپ نے سنا کہ تاغوت شیطانوں کو بھی کہتے ہیں کافروں کے جو سردار ہیں جو روب و دب دبے کے ذریعے اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی تاغوت ہیں اسی طرح وہ رسم و رواج وہ تحذیب وہ تمدن وہ معاشرے کی کیفیات کہ جو حق پر عمل کرنے سے روکے وہ سارے تاغوت ہیں تو اب ایک تاغوت کا ذکر ہے یعنی نمرود کا ذکر ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا علم طرح اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا الاللذی اس شخص کو حاجہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی رب ہی اپنے رب کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی رب ہے جو نمرود کا بھی رب ہے تو اپنے ہی رب کے بارے میں اس نے جھگڑا کیا یہ اس کا غرور و تقبر کس بات پر تھا ان آتاہ اللہ الملک یہ کہ اللہ نے اسے بادشاہ دی اللہ نے جب اسے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا آٹھ سو برس کی اس کی عمر ہوئی چار سو برس تک کبھی سر میں درد نہ ہوا کبھی بخار نہ ہوا پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی روب دب دبا تھا تو شکر کرنے کے بجائے وہ ایسا نافرمان ہوا کہ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا جگہ جگہ مندر بنائے ہر مندر میں اس نے اپنا بت بنا کر رکھا اور کہا کہ جو میرے بت کو سجدہ کرے گا جو مجھے خدا مانے گا اسے میں غلہ دوں گا اور باقی سب کے غلہ بند کر دوں گا فوجی نظام تھا کھیتوں میں جو بھی غلہ پیدا ہوتا سارے غلے پر کبزہ کر لیا جاتا اور گوداموں میں بھر لیا جاتا پھر گودام سے غلہ اسے ملتا جو نمرود کو خدا مانتا اور خود نمرود بابل شہر میں تھا عراق میں تو جو اس شہر کے لوگ تھے ان پر لازم تھا کہ وہ دربار میں آئیں اور نمرود کو سجدہ کریں اور اسے خدا مانے الہ مانے معبود مانے حضرت عبرانیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور کچھ مومنین آپ کے ساتھ ہو گئے تو نمرود کی فوجیوں نے ان کا غلہ بند کر دیا کہ تم نمرود کو خدا نہیں مانتے تو مفسرین نے لکھا کہ حضرت عبرانیم علیہ السلام کو مومنین نے کہا کہ ہمارا تو غلہ بند ہو گیا اب ہم کیا کریں تو آپ نے ایک بوری لی اور اس میں ریت کو بھرا اور ریت بھرنے کے بعد آپ نے رب کی بارکہ میں دعا کی تو وہ ریت جو ہے اللہ تعالیم نے اسے غلہ بنا دیا پھر یہی معمول ہو گیا تو نمرود کے جو ساتھی تھے جو فوجی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے حضرت عبرانیم علیہ السلام کو روکا نہیں جا سکتا اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو حضرت عبرانیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا رب ہوں خدا ہوں الہ ہوں معبود ہوں تو آپ مجھے چھوڑ کر کس کو خدا بنا بیٹھیں تو آپ نے فرمایا کہ اے نمرود بادشاہ یہ بتاؤ کہ جب تم بلکل چھوٹے تھے اور پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تمہاری پروریش کون کر رہا تھا کیا تم خدا تھے تو یہ لا جواب ہو گیا اب نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارے باپ داداؤں کا پالنے والا کون ہے تو نمرود دل میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ جانتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں لیکن دنیا کی محبت کے غرور کی وجہ سے دولت کے غرور کی وجہ سے مبتلا تھا تو جب یہ لا جواب ہو گیا تو یہ کہنے لگا کہ اچھا اللہ آپ کا رب ہے تو بتاؤ کہ آپ کا رب کیا کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی اللہ میرا وہ رب ہے یحیی وہ زندہ کرتا ہے و یمیتو اور وہی مارتا ہے وہی مارے گا زندگی موت اسی کے دست قدرت میں ہے قالا انا احیی و امیت وہ بولا انا میں احیی زندہ کرتا ہوں و امیتو اور میں مارتا ہوں اس نے یہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں پھر اس نے کہا کیا کہ دو قیدیوں کو بلایا ایک قیدی وہ تھا کہ جس کے لیے سزائے موت کا حکم جاری ہو چکا تھا اس کو اس نے آزاد کر دیا اور کہنے لگا دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا کتنا نادان ہے وہ تو پہلے سے ہی زندہ تھا تو زندہ تو نہیں کیا مارنے کے بعد زندہ کرتا تو پھر اس کا دعویٰ دیکھا جاتا لیکن اس نے تو زندہ آدمی کو جیل خانے سے نکالا اور باہر کر دیا اور کہا دیکھاؤ میں نے ایک مرنے والے کو زندہ کر دیا اور ایک شخص وہ تھا جس کی چھٹی ہو گئی تھی اور وہ جیل سے بری ہو کر جانے لگا تھا اس کو بلایا اور اس کی گردن اڑا دی اور کہنے لگا دیکھو ایک زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسے یہ بتاتے کہ میری جو دلیل ہے اور میرا جو دعویٰ ہے اس دعویٰ پر جو میں نے دلیل دی ہے اس دلیل کو تم سمجھے نہیں ہو چلو تم نے اس کو مار دیا ہے نا اب اس میں روح ڈال کے دکھاؤ لیکن آپ نے یہ مناسب نہ سمجھا آپ نے خیال کیا کہ یہ بے اقل آدمی ہے تو آسان اس سے آسان میں دلیل دوں یہ بھی ایک مناظرے کا انداز ہے کہ جب ایک دلیل سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے وہ نادان ہو تو اسی دلیل پر اڑنے کے بجائے اس سے آسان دلیل پیش کر دی جائے قولہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں مناظرہ کرنا کفر ہے مناظرہ کرنا کفر نہیں ہے مناظرہ کرنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے لیکن مناظرے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ مناظرے کا مقصد یہ ہو کہ سامنے والے کو ہدایت مجھے دینی ہے اور اسے ہدایت مل جائے یہی میری کامیابی ہے مناظرے کرنے والے کو یہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ جو سامنے والا ہے وہ ہار جائے اور زلیل ہو جائے اور کفر پر جمع رہے یہ نیت نہیں ہونی چاہیے نیت یہ ہو کہ سامنے والا وہ ہدایت کو دیکھ کر ایمان لے آئے اور میرا مقصد صرف حق بات کو پہنچانا ہے اور اس میں جتنا ہو سکے انداز جو ہے وہ شائستہ ہونا چاہیے قولہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكْ عَلَّةَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ سُرَجْ کو نکالتا ہے مِنَ الْمَشْرِقْ مَشْرِقْ سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا ہیں فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو آپ مغرب سے اسے نکال دی گئے فَبُخِتَ الْلَدِي كَفَرْ بُخِتَا کے معنی ہوش اُڑ گئے تو کافر کے ہوش اُڑ گئے اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا چونکہ اگر یہ کہتا کہ یہ سورج تو میں مشرق سے نکالتا ہوں تو پھر اس سے ایک سوال یہ ہوتا کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے سورج کہاں سے نکلتا تھا اور اگر وہ یہ کہتا کہ سورج تو میں مشرق سے نکالتا ہوں اگر اللہ رب ہے تو آپ اُٹھ سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال دیں تو وہ جانتا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اشارہ کریں گے تو سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس لئے اس کے پاس اس بات میں کوئی جواب نہ تھا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا وہ آگ گلزار ہو گئی پھر عبراہیم علیہ السلام ایراک کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف اب تشریف لے گئے اور قوم نمرود پر اللہ تعالیٰ نے مچھنوں کا عذاب بھیجا ساری قوم مچھنوں سے ہلاک ہوئی یہ مچھر ان کے جسم کی کھال اور ان کے جسم کے گوشت کو کھا گئے اور انہوں نے انہیں ہلاک کر دیا مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مچھر ایسا تھا کہ جو لنگڑا تھا وہ ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ کے اندر جا کر بیٹھ گیا اور بان مفسرین نے فرمایا کہ اس مچھر کی عمر چار سو برس ہوئی چار سو برس تک وہ نمرود کے دماغ میں بیٹھا رہا بس اس کے ملک کا زوال شروع ہوا اور کئی ممالک اس سے چھنتے گئے دوسرے لوگ قابض ہوتے گئے اور یہ ایسا مریض بن گیا کہ ہر وقت اس کے سر میں درد رہتا تھا اور جب مچھر ڈنگ مارتا تو یہ چیخ و بغار کر دیتا ہر قسم کے اس نے علاج کر آئے لیکن وہ تو اللہ کا حضاب تھا جب انسان ہر قسم کے علاج سے آجز آ جاتا ہے تو پھر جو انسان کو کوئی مشورہ دیتے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا تو اس نے کیا کیا کہ جیسے ہی جب مچھر اسے ڈنگ مارتا سر میں درد ہوتا تو لکڑی کے تختے کو اپنے سر پر مارتا تو اس نے مچھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا تو اسے اس سے راحت ملتی تو ایک جوان اس نے مقرر کیا کہ جو ہر وقت لکڑی کا تختہ لے کر اس کے دروار میں اس کے براوز اور جیسے ہی مچھر ڈنگ ماننا شروع کرتا اور تکلیف بڑھ جاتی تو وہ اسے چیخ کر اشارہ کرتا اور وہ اس کے سر کو پیٹھنا شروع کر دیتا خدا ہونے کا جو دعویٰ کرے اسی طرح وہ زلیل و رسوہ ہوتا ہے جو اپنے مال و دولت پر غرور کرے تکبر کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے بان مفسرین نے تو بڑی عجیب و غریب بات لکھے سنتے ہیں تو ہسی آتی ہے مگر یہ کوئی بعید بات نہیں ہے ظالموں کے ایسے ہی انجام ہوتے ہیں بان مفسرین نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس کے پاس آتا تو اس کا دربار کا یہ قانون تھا کہ وہ آ کر اسے سجدہ کرے ایک دن ایک شخص آیا اور اسے سجدہ کرنے لگا تو مچھر نے اسے بڑی زور سے ڈنک مارے تو یہ بڑا تکلیف میں اچھلنے کودنے لگا تو اس نے کہا میرے سر پہ کچھ مارو کچھ مارو تو کوئی چیز نظر نہ آئی تو جو اس کے دربار میں آدمی آیا تھا اس نے اجازت طلب کی اگر آپ کہیں تو میں جوتا مار دوں تو اس نے کہا جوتا مارو جب اس نے جوتا مارا تو مچھر کافی دیر کے لیے وہ رک گیا تو مجبور ہو کر اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اب جو آئے گا تو مجھے خدا سمجھ کر سجدہ بعد میں کرے پہلے میرے سر پر جوتا مارے اور سیکڑ و برس تک لوگ اس کے سروں پر جوتے مارتے رہے اور باہر نکل کے لوگ ہستے تھے لیکن یہ اتنا مچھر کہ ڈنک مارنے سے پریشان تھا کہ یہ جوتے کھاتا تھا حقیقت یہی ہے کہ غرور اور تکبر کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کو روشن و منور فرمائے اور جو بہت بڑی نصیت ہے کہ غریب آدمی نے کبھی بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ ہنگ کیا اگر نمرود بھوکا ہوتا جھوپڑی میں رہتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا تو یہ مال و دولت بڑی ہی خطرناک چیز ہے یہ سامپ کا زہر ہے اللہ رب العالمین مال و دولت عطا فرمائے تو اللہ تعالی اس کے زہر سے محفوظ فرمائے اور مال و دولت کے غرور اور تکبر سے اللہ تعالی بچائے اچھا مال تو وہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے حلال میں خرچ کرے فکریں مال و دولت کی نہ ہوں فکریں آخرت کی ہوں اور وہ غرور اور تکبر اپنے دل میں محسوس نہ کرے سادگی سے زندگی بسر کرے اور خوب دین اسلام کے لیے مال خرچ کرے دین اسلام کی ترقی کے لیے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے غریبوں کی مدد کے لیے یقیناً وہ مال ایسا مال ہے کہ وہ دنیا بھی مال نہیں بلکہ آخرت کے لیے زخیرہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا مال عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس مال سے محفوظ فرمائے کہ جو انسان کو نمازوں سے دور کر دے جو انسان کو رب کی معرفہ سے دور کر دے اشاعت فرمایا او یا کل لذی جیسے وہ شخص مر رہا جو گزرے علا قریتن ایک بستی کے پاس سے وغی خواویتن اس حال میں کہ وہ بستی خواویتن گری ہوئی تھی علا ارو شیہا اپنی چھتوں پر یہاں گزرنے والے شخص سے مراد کون ہیں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں لیکن زیادہ مشہور و معروف قول کہ جو صحبہ اکرام و طابعین سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت عزیر علیہ السلام مراد ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً چھے سو سال پہلے کا ہے پانچ سو چھے سی قبل مسیح فائف ہنڈریٹ ایٹی سکس قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً چھے سو سال قبل یہ واقعہ ہوا بخت نصر ایک ظالم باتشاہ تھا اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا اور بیت المقدس مسجد اقصہ کو بیت المقدس کو اس فلسطین کی سرزمین کو اس نے ویران کر دیا اب حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر جب اس بستی سے ہوا تو آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا آپ نے دیکھا کہ اوبستی چھتوں پر گری ہوئی ہے یعنی پہلے چھت گری پھر ان کے اوپر دیواریں آ گری مکانات بلکل خالی ہیں کوئی رہنے والا نہیں اور عالم یہ ہے کہ درخت موجود ہیں باغات موجود ہیں کھیت موجود ہیں لیکن کوئی کھانے والا موجود نہیں آپ کفیر انجیدہ ہوئے قولا وہ بولے انا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا ہادی ہی اللہ اس بستی کو اللہ بعد موت ہا اس کی موت کے بعد یہاں موت سے مراد ہے ویرانی اور زندہ کرنے سے مراد ہے آبادی انہیں آپ نے حسن کہا اللہ سبارک و تعالی اس بستی کو جو کہ ویران ہو چکی ہے کب آباد فرمائے گا کیونکہ وہ اس طرح اجڑ گئی تھی کہ آباد ہونے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے تھے اللہ تعالی کی قدرت پر کوئی اعتراض نہ تھا لیکن اللہ تعالی کب اپنی رحمت کا ظہور فرمائے گا یہ ایک سوال تھا کہ جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے آپ دراز گوش پر سوار تھے دراز معنی لمبے گوش معنی کان وہ جانور جس کے کان لمبے ہوتے ہیں اسے دراز گوش کہتے ہیں جسے خچر ہے گدہ ہے تو آپ اپنے دراز گوش پر سوار تھے ایک برطن تھا آپ کے پاس جس میں خجوریں تھیں اور ایک پیالہ تھا جس میں انگور کا رس تھا آپ ایک درخ کے نیچے آرام کرنے کے لئے لیٹے خجور کا پیالہ خجور کا برطن اور انگور کے رس والا پیالہ اپنے پاس رکھا اور گدے کو آپ نے قریب میں کھڑا کر دیا بان دیا اور آپ آرام فرمانے لگے جب آپ سوئے تو آپ کی رور کو قبض کر لیا گیا یا میاں میاں کہتے ہیں یعنی میاں معنی سو فیصد یہ بات درست ہے میاں تعامن سو برس سو برس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت عطا فرمائی ثم بعثا پھر آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا یہاں پر ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ایک تو وہ زندگی ہے کہ ہمیں دنیا میں پیدا کیا وہ زندگی عطا فرمائی پھر موت آئے گی پھر موت ہمیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے لیکن حضرت عزائل علیہ السلام کو تو دنیا ہی کے اندر دو زندگیاں اور دو موتیں دی گئیں تو اس کا جواب مفسرین نے یہ فرمایا عام قائدہ تو یہی ہے لیکن حضرت عزائل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قائدے سے مستثنہ پیدا فرمایا ان اللہ علیہ کل شہین قدیم اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے جب آپ کے انتقال کو ستر برز گزرے تو فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ آیا اور اس نے بخت نصر پر حملہ کیا اور کئی شہر اس سے چھین لیے پھر وہ بیت المقدس آیا اس نے اسے آباد کیا اور بنی اسرائیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں پر آباد کیا اور پھر مزید تیس سال کے اندر یہ شہر بالکل آباد ہو گیا حضرت عزیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درق کی نیچے آرام فرما رکھے تھے لیکن نہ تو کسی بارش نے آپ کو نقصان دیا نہ کسی آندھی نے نہ توفان نے نہ کسی ہوا نے بلکہ یہ سو برز گزر گئے گزرنے والے گزرتے رہے لیکن آپ نظر نہ آئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ ہر چاہت پر قادر ہے اس نے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجل کر دیا جب آپ سو برز کے بعد دوبارہ آپ کے اندر روح ڈالی گئی تو اس وقت تک معاملہ یہ تھا کہ جو گدہ تھا وہ مر چکا تھا اور مرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہڈیاں بھی بکھر چکی تھی اور اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی یعنی ہڈیاں کے اوپر کوئی چکناہٹ باقی نہ تھے سب سے پہلے آپ کی آنکھ میں جان ڈالی گئی آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ آنکھیں کھول کر اپنے جسم کے منظر کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں جان ڈالی گئی جب آپ وہاں پر آرام کے لیے لیٹے تھے آرام کی آپ نے اس وقت آپ کی عمر چالیس برستی سو سال کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کی عمر وہی چالیس برستی بانگ مفسرین نے یہ ضرور لکھا ہے کہ سو سال کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ کی بال وہ سفید ہو گئے تھے یعنی سر اور داڑی شریف کی بال سفید تھے مگر عمر جو ہے وہ چالیس سال تھے قولا کم لبستا فرمایا کم کتنا عرصہ لبستا آپ ٹھیرے رہے قولا لبستو یوماً او بعد یوم حضرت عزیر نے کہا لبستو میں ٹھیرا رہا یوماً ایک دن او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ کیونکہ جب آپ نے آرام فرمایا تھا تو صبحوں کا وقت تھا اور اب سورج ڈوبنے لگا تھا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لئے چاہے وقت کو طویل کر دے جس کے لئے چاہے مختصر کر دے دنیا والوں کے لئے یہ سو سال تھے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے یہ ایک دن یا اس سے کم تھا جس طرح حضرت عقید جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب محراج تشریف لے گئے تو دنیا والوں کے لئے وہ ایک لمحے سے بھی کم تھا کہ واپس لے آئے تشریف اور وہ دروازے کی جو کنڈی ہے زنجیر ہے وہ غل لگی ہے وضو کا پانی چل رہا ہے بستر گرم ہے لیکن آپ کتنا عرصہ شب محراج میں رہے تو بعض محققین کی نزدیک اٹھارہ برس آپ نے مشاہدہ فرمایا اٹھارہ برس اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے وقت کو طویل فرما دیا اسی طرح آپ اکثر یہ سنتے ہیں کہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی ہاں نیکی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو موت لکھی ہے وہ تو اسی ٹائم پر آئے گی کوئی دنیا میں آیا اور اس کی زندگی اگر ساڑھ برس لکھی ہے تو جو ٹائم موت کا لکھا ہے اسی ٹائم پر موت آئے گی ایک لمحہ بھی تاخیر تو نہیں ہونی تو اب یہ عمر میں اضافہ کیسے ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ادا فرما دیتا ہے اور جو آج ہمارے وقت میں برکت نہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے بعض بزرگان دین کے لیے وقت میں اتنی برکت ہو جاتی اتنی برکت ہو جاتی کہ وہ ان کے لیے ایک ایک رات تین تین دنوں سے بڑی ہوتی جیسے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن کے وقت ختم فرماتے ایک رات کو ختم فرماتے اور ایک ترابی میں ختم فرماتے ایک شرط قرآن پاک آپ ختم فرماتے شرط حکم یہ ہے کہ تین دن سے کم وقت میں قرآن ختم نہ کیا جائے تو علمان محققین نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ نیکی کی برکت سے اللہ نے آپ کی رات میں اتنی وسطیں عطا فرما دی کہ وہ عام لوگوں کے لیے ایک رات ہوتی اور آپ کے لیے وہ ایک رات تین دنوں سے زائد ہوتی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی جب آپ اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی ایک زین میں رکھتے یعنی پاؤں رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے رکاب اس میں ایک پاؤں رکھتے اور دوسرا پاؤں جب رکھتے تو اتنی دیر میں پورا قرآن ختم فرما لیتے تو اتنا دیر تو ممکن ہی نہیں آپ تو صور فاتح ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے تو یہ آپ کی کرامت تھی کہ اللہ نے آپ کے لیے وقت کو وسیع کر دیا آپ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت شہاب الدین صحروردی علیہ رحمہ ان کے صاحب زادی کا بیان ہے کہ مکہ شریف میں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی تو انہوں نے میرے والد کو سلام کہا میرے والد بھی حج پر وہ تشریف فرما تھے تو میں نے انہیں سلام کیا یعنی میں نے کہا کہ فلان مغربی بزرگ ہیں انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے تو لوگ آپ کی مجلس میں اس اللہ کے ولی کی تعریفیں کرنے لگے تو کسی نے کہا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب خان کعبہ کا تواف کرتے ہیں حجرِ اسوط کا بوسہ لیتے ہیں تو یہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب خان کعبہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو قرآن مکمل ہو جاتا ہے یعنی چار قدم کے انہیں قرآن پورا کرتے ہیں تو لوگ انہیں اعتراض کیا اور کہا کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو حضرتِ شیخ شہاب الدین سوہر وردی علی رحمہ نے خاموشی اختیار فرمائی آپ نے خیال کیا کہ یہ لوگ نہ سمجھیں ان کے سامنے یہ گہرائی کی باتیں کیسے کی جائیں ایک شخص وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے بھی ان کی یہ کرامت سنی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی بات اتفاق ایسا ہوا قدرت نے ایسا اپنا کرشمہ دکھایا کہ میں تواف کر رہا تھا میں حجرِ اسوط پر پہنچا تو یہ میرے آگے تھے تو میں نے اور انہوں نے ایک ہی ساتھ استلام کیا حجرِ اسوط کا انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا میں سننے لگا وہ الحم سے پڑھنے لگے اور اتنا آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ اتنا آہستہ قرآن پڑھتے ہوئے میں نے کسی قاری کو نہیں دیکھا کہتے ہیں یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے یہ سورت الناس تک پہنچے پورا قرآن ختم ہوا اور میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ہم خانہِ کعبہ کے دروازے تک پہنچے تھے تو ان کے ساتھ لگنے کی وجہ سے میرے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت میں وہ ستیں اتا فرمانے تو اس موقع پہ شیخ شہاب الدین سہر وردین نے تصدیق فرمائی اور فرمائے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے نیک بندوں کے وقت میں ایسی برکت اتا فرما دیتا ہے لیکن حضرت رابیہ بسریہ پورے دن میں ہزار رکت نوافل پڑتے تھے اور امام زین العابدین کے بارے میں بارہ سو رکت نوافل پڑتے تھے اب ہم سوچیں اگر ایک رکت پڑھنے میں دو منٹ لگیں تو ہزار رکت پڑھنے کے لئے دو ہزار منٹ چاہیے تو ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات یہ تو کرامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کے وقت میں برکتیں اتا فرما اور اسی طرح جیسے حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کرنے سے ماباب کو ستانے سے رشتہ داروں کے حقوق پامال کرنے سے عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے عمر گھٹ جاتی ہے تو جہاں حدیث میں ہے کہ عمر گھٹ جاتی ہے تو اس سے مراد ہے برکت ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کے لئے وقت کو مختصر کیا گیا جس طرح کل برز قیامت پچاس ہزار سالہ ایک دن اللہ کے مقبول بندوں کے لئے ایسا ہوگا جیسے ایک فرض نماز میں دیر لگتی ہے انہیں وقت گزرنے کا بالکل احساس نہ ہوگا ان کے لئے پچاس ہزار سالہ دن وہ چار منٹ پانچ منٹ جتنا ہوگا قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْمًا اب نے فرمایا میں ٹھرہ رہا ایک دن بلکہ اس سے بھی کم قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِئَةْ عَامٍ اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ آپ ٹھرے رہے مِئةْ عَامٍ سو برس فَنْزُرْ تو آپ دیکھیں الَا تَعَامِكَ اپنے کھانے کی چیز کو وَشَرَابِكَ اپنے پینے کی چیز کو لَمْ يَتَسَنَّ اب تک وہ بدبو بھی نہ لائا سو برس گزر گئے نہ تو انگور کے رس میں بدبو ہوئی اور نہ ہی خجوریں خراب ہوئیں حالانکہ کھانا ایک ایسی چیز ہے جو جلدی خراب ہوتا اور جانور ایک ایسی چیز ہے جو کافی عرصے تک زندہ رہ سکتا تو گدے کی تو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں اس پر سو سال گزرنے کا اثر تھا اور کھانے پر حضرت عزیر علیہ السلام کی قول کی تصدیق تھی کہ کھانے پر ایک دن سے بھی کم عرصہ گزراتا یعنی دونوں لوگوں کی مطابق جو سو سال گزرے ہیں وہ گدے پر بھی گزرے اور حضرت عزیر پر جو ایک دن سے کم وقت گزرا تو کھانے پر بھی اتنا ہی وقت گزرا لم یتسنہ ابھی تک وہ بدبو نہ لیا وَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكِ حِمَار مَنِ گَدَا اور آپ دیکھیں اپنے گدے کو وَلِنَّ جَعَلَكَ آيَةً لِّنَّاسِ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں وَلِنَّ جَعَلَكَ تاکہ ہم بنائیں آپ کو آيَةً لِّنَّاسِ لوگوں کے لیے نشانی وَنظُرْ اور آپ دیکھیں إِلَىٰ عِوَام گدے کی ہڈیوں کو عِوَام حڈیا كَيْفَا کیسے نُنْ شِزُهَا ہم اٹھاتے ہیں ان ہڈیوں کو ثُمَّ نَقْسُوهَا لَحْمَن پھر ہم پہناتے ہیں لحمن گوشت آپ نے دیکھا کہ ہڈیاں جڑنے لگیں جو ہڈیاں گل کر سڑ کر ختم ہو گئیں دی وہ پیدا ہوئیں ہڈیوں کا ڈھانچہ جو تیار ہوا اس پر گوشت جو ہے چڑھنے لگا اس پر خال بنیں اور وہ گدہ زندہ ہو کر اپنی آواز نکالنے لگا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ پھر جب آپ کے لیے یہ ساری باتیں ظاہر ہوئیں قَالَ اَعْلَمُ تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہاں پر علم جو ہے یہ رویت کے معنی میں ہے یعنی اعلموں کے ایک ترجمہ ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے یعنی اس بات کا مجھے یقین تو ہے آج میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بالمفسرین نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میں پہلے ہی سے جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے حضرت عزیر علیہ السلام اب اپنے گدے پر دراز گوشت پر سوار ہو کر آپ اس بستی میں گئے تو کافی تبدیلی آ چکی تھی آپ ڈھونتے ڈھونتے اپنے مکان پر پہنچے مکان بدستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جائیے آپ نے دروازے کو جب گھکا دیا تو کھل گیا اندر دیکھا تو گھر میں کوئی بھی نہیں ایک بڑھیا ہے کہ جو اپہاج ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے اور نابینا ہے یہ آپ کی کنیز تھی جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو یہ تو بہت چھوٹی عمر کی تھی لیکن اب بہت زیادہ بوڑی ہو چکی تھی آپ نے اس سے فرمایا کیا یہ عزیر کا گھر ہے تو وہ کہنے لگی ہاں عزیر کا گھر ہے پھر رونے لگی اور کہنے لگی نہ جانے عزیر کہاں چلے گئے تو آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں وہ کہنے لگی آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں سو سال کے بعد اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا کریں کیونکہ حضرت عزیر تو مستجاب دعوات تھے کہ اللہ تعالی مجھے آنکھیں عطا فرما دے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالی نے اسے آنکھیں عطا فرما دی اب وہ اٹھ نہیں سکتی تھی تو آپ نے اشارہ کیا تو اس کے پاؤں صحیح ہو گئے اور اس عمر میں وہ جوانوں کی طرح ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ آپ حضرت عزیر ہیں پھر وہ خاتون آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے علماء کی مجلس میں آئی وہاں علماء بیٹھے تھے اور حضرت عزیر کے بیٹے بھی موجود تھے جن کی عمر ایک سو اٹھارہ برس تھے اور آپ کے پوتے بھی تھے جن کی عمر تقریباً نوے سال تھے آپ کے پوتے بھی بوڑے تھے آپ کے بیٹے بھی بوڑے تھے آپ واحد شخصیت ہیں کہ باپ کی عمر چالیس سال اور پوتے کی عمر نوے سال اور بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال یہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ جس میں بیٹے اور پوتے کی عمر وہ باپ سے جو ہے وہ بڑی ہے اور دادا کی عمر یا باپ کی عمر جو ہے وہ چھوٹی ہے جب اس بڑیاں نے کہا کہ یہ حضرت عزیر ہیں چونکہ سو سال کا اڑسہ گزر چکا تھا انہیں شکل یاد نہ رکھی وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اب یاد نہیں ہے کیا یہ حضرت عزیر ہیں یا نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے والد یعنی بیٹے نے کہا کہ ہمارے والد کے دونوں کندوں کے درمیان سیاں بالوں کا ایک ہلال تھا یعنی بالوں کا ایک ہلکہ تھا جو چاند کی شکل میں تھا تو جب آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھا گیا تو وہ نشانی موجود تھی اب بنی اسرائیل کے علماء کہنے لگے کہ حضرت عزیر کو تو تورید یاد تھی کیا آپ کو تورید یاد ہے تو آپ نے فرمایا یاد ہے کیونکہ تورید اور دیگر آسمانی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں اس زمانے میں کوئی تورید کا نسخہ نکی تھا تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ جو تورید پڑے ہم لکھتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو پوری تورید شروع سے لے کر آخر تک لکھوا دی لیکن پھر لوگ کہنے لگے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی تورید ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں آپ حضرت عزیر ہیں تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے والد نے یہ بیان کیا کہ ان کے دادا یا میرے دادا اس کے مطالق ہے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تو ان کے پاس تورید کا اصل نسخہ تھا انہوں نے کسی مقام پر محفوظ کر کے انہوں نے چھپا دیا تھا مجھے وہ جگہ معلوم ہے وہ شخص گیا اور اس جگہ سے تورید کا اصل نسخہ لے کر آیا اور جب حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھائے ہوئے نسخے سے اس کو میج کیا گیا اس کو دیکھا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے اس موجزے کو اور آپ کے شان کو بیان کرنے کے بعد اب قرآن پاک حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ایک واقعہ بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اری اری کے معنی ہے تو دکھا نی مجھے کیفہ کس طرح تُحْيِي الْمَوْتَ تُو مُرْدوں کو زندہ کرے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام ساحل سمندر سے گزر رہے تھے تو آپ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک لاش ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس لاش کو مچھریاں کھا رہی ہیں جب پانی ساحل سے چلا گیا جس طرح آپ نے دیکھا ہوتا کہ جب شام ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ ساحل پر آ جاتا ہے صبح کے وقت وہ غائب ہوتا ہے تو آپ نے ایک دو دن وہاں پر قیام کیا تو آپ نے یہ جب دیکھا کہ پانی چلا گیا تو اب درندے آئے اور وہ اس لاش کو کھانے لگے پھر درندے چلے گئے تو پرندے آئے اور وہ اس لاش کو نوچنے لگے پھر شام ہوئی اور پانی جب ساحل پر چڑ گیا تو مچھلی کھانے لگی مچھلیاں کھانے لگی آپ کو جب حضرت جبریل نے یہ بشارت دی تھی کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا تو آپ نے یہ پوچھا تھا کہ اے جبریل خلیل بننے کی نشانی اور علامت کیا ہوگی تو جبریل نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے مردے زندہ فرمائے گا تو وہ بات آپ کے ذہن میں تھی اور پھر یہ منظر جب آپ نے دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے یقین تو ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کل بروز قیامت مردہ زندہ فرمائے گا تو جسم کے آزان جہاں جہاں ہوں گے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائے گا اور جسم کو زندہ فرمائے گا تو یہ جو میت ہے یہ جو لاش ہے اس کے کچھ اجزاء پرندوں کے پیٹ میں گئے کچھ درندوں کے پیٹ میں کچھ مچھلیوں کے پیٹ میں اور ہڈیاں جو ہیں وہ سمندر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کا ہمیں علم ہے اور ایک چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں اسے دیکھنے سے علم مزید پختہ ہو جاتا ہے جب کسی چیز کا علم ہو تو اسے علم اليقین کہتے ہیں یعنی یقین کا علم ہے اور جب کسی چیز کو ہم آنکھوں سے دیکھ لیں تو اسے عین اليقین کہتے ہیں یعنی یقین کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ماز لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عبرائیم علیہ السلام نے یہ جو سوال کیا نعوذ باللہ ہمیں ذالک شک کی وجہ سے کیا تھا بات بالکل غلط ہے میں سے بھی عربی فساد و بلاغت کے بھی خلاف ہے کیونکہ لفظ کیفہ تحیی الموت کیفہ کی جو عربی میں حیثیت ہے اس کے مطالق اللہ ما قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الْاستِفْحَامَ بِكَيْفَ أَنَّمَا هُوَ سُوَالٌ أَنْ حَالَتِ شَيْم مَوْجُودٍ مُتَقَرِّرُ الْوُجُودِ مُتَقَرِّرِ الْوُجُودِ اِنْ دَسَّائِلِ وَالْمَسْئُولِ آپ فرماتے ہیں یہاں سوال کیفہ سے ہو رہا ہے اور کیفہ سے سوال اس چیز کے مطالق کیا جاتا ہے کہ جس چیز کے وجود کا یقین ہو کیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجود کا تو یقین ہے اس کی حالات معلوم کرنے ہیں کیفتوحی الموت یعنی اے اللہ مجھے اس بات کی یقین ہے کیسا ہوگا میں یہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں جب سوال کیفہ کے اندر یہ بات موجود تھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن کیا آپ کو یقین نہیں ہے حمزہ زبر آمان کیا أَوَلَمْ تُؤْمِن کیا آپ یقین نہیں رکھتے یہ سوال پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا تو فرمایا کہ کبھی کبھی سوال جو ہے یہ کسی مسئلہت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو علیم ہے وہ تو ہر بات کو ہمیشہ سے جانتا ہے تو یہاں جو سوال ہے وہ اس حکمت کے پیش نظر ہے تاکہ سوال و جواب سے لوگ اس واقعے کو سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ سوال کسی شک کی وجہ سے نہیں تھا قَالَ بَلَا ابراہیم علیہ السلام نے ارز کی ہاں کیوں نہیں مجھے یقین ضرور ہے وَلَاكِلْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي ہاں لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے یعنی میں اسے اپنے آنکھوں سے دیکھوں میرے دل میں مزید یقین پیدا ہو جائے میرے دل کو مزید تسکین ہو جائے اور بانو فسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مالک تو نے مجھے خلیل بنایا اور خلیل کی نشانی یہ ہے کہ تو خلیل کی دعا پر مرد زندہ فرمائے گا تو میری دعا پر جب تو مرد زندہ فرمائے گا تو مجھے مزید یقین ہو جائے گا تسکین ہو جائے گی کہ مجھے تو نے خلیل بنایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاخذ تو آپ لے لیں اربعہ تم من الطویر چار پرندوں لیں وہی پرندے ہیں جو میں نے پا لے تھے کیونکہ دیکھنے میں تو سارے پرندے ایک ہی شکل کے لگتے ہیں لیکن کچھ عرصے تک جب ہم پالتے ہیں تو ہمیں ان کی شکلوں میں ڈیفرنس فرق محسوس ہوتا ہے اور شکلیں یاد ہو جاتی ہیں ثُم مجعل ثُم مجعل ثُم مجعل پھر رکھیے على کل جبل ہر پہاڑ پر من ہننا ان پرندوں سے جز ان ایک جز ایک ٹکڑا یعنی ان پرندوں کو زباہ کریں ان کی ٹکڑے کریں بان مفسرین نے فرمایا قیمہ بنائیں اور پہلے اس قیمہ کو آپ ملا دیجئے اور پھر اس میں سے ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھیں دوسرے پہاڑ پر تیسرے پہاڑ پر چاروں طرف پہاڑوں پر آپ وہ قیمہ ان کا پھیلا دیں ثُم مدعوہن پھر پکاریں آپ ان پرندوں کو یعطی نکا وہ آپ کے پاس آئیں گے سعین پاؤں سے دڑتے ہوئے سعین پاؤں سے دڑتے ہوئے آپ نے پرندے لیے مور مرغ کبوتر کوا اور اسے آپ نے زبا کیا پھر سب کا قیمہ بنایا سب قیمہ کو آپ نے ملایا مکس کیا اور پھر وہ قیموں کے آپ نے جز بنائے اور ہر جز کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیا اور پھر آپ نے آواز دی اے مرغے اے مور اے کبوے اے کبوتر تو آپ کی آواز پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وہ قیمہ جو ہے وہ اڑنے لگا اور فضا میں آکر وہ سارا قیمہ مل گیا اور پھر ہر پرندے کا قیمہ الگ ہوا اور پھر پرندے میں سے جس کا قیمہ ہے پر کا قیمہ بھی ہے ہڈی کا قیمہ بھی ہے گوشت کا قیمہ بھی ہے ہر چیز الگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پرندوں کو زندہ فرمایا مال مفسرین نے فرمایا کہ زبا کرنے سے پہلے آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ زبا کر کے پرندوں کے سر آپ کو اپنے پاس رکھنے ہیں تو سر تو آپ کے پاس تھے سر کا آپ نے قیمہ نہیں منایا تھا باقی وہ پرندہ تھا وہ بغیر سر کے وہ سارے پرندے زمین پر دوڑتے ہوئے آئے اور ہر پرندے نے اپنی گردن اپنے سر سے ملائی اللہ کی قدرت سے وہ گردن جڑ گئی اور ہر پرندہ اپنی بولی بولنے لگا کتنا پیارا درس ہے اس واقعے میں کہ لوگوں تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آئے گی موت کے بعد تمہارے جسم کے آزا جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ انہیں زندہ فرمائے گا جمع فرمائے گا اور تمہیں کل بروز قیامت زندہ ہونا ہے جو دنیاوی مستقبل ہے فیوچر ہے یہ یقینی نہیں ہے پتہ نہیں اب ہماری زندگی یہ کتنے سال باقی ہیں اس کے لئے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں لیکن قبر و آخرت کا جو مستقبل ہے فیوچر ہے وہ یقینی ہے اس کی تیاری کرو تم کل بروز قیامت اللہ کو کیا جواب دوگے وعلم اور خوب جان لے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے